اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ حدیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہاں انہی کے علاقے و مغفرت و مرسو کری انہی کے لئے مخشش ہے اور انہی کے لئے عزت کی روزی ہے سب سے پہلے امام والے کے لبا ساتھ ان کی نشانیت ہے کہ یہی امام والے ہیں کون جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ خود اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جب ان کے سامنے آیار کی اعتراض کی جائے تو ان کا ایک امام اُبڑ جائے یعنی جیسے جیسے آیات کے لئے جناب کی نارت کو ویسے ویسے ہن پر قلبی کے افیاد تاریل ہوتا ہے ایمام کا بڑھنا اور کم ہونا یہ جیسے ایمام بڑھتا اور کم نہیں ہوتا یعنی ایمام ہن کے وقافے میں ایمام نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آلہ ہونکہ ہے اور آلہ کافر ہے یعنی ایمام بڑھتا اور کفر بڑھتا ہے ایسے نہیں ہوتا ایمام ہے تو پورے کا پڑھا ہے کفر ہے تو وہ پورے کا پڑھا ہے ایمام اور کفر یہ پورے پورے ہوتے ہیں لیکن جہاں جو ذکر کیا گیا ہے ایمام کا بڑھنا ہوتا ہونا یہ بڑھنا اور کم ہونا انسان کی گلتے کی افیاد ہونے جیسے ہیں یعنی باقصدار انسان جو پراہ پورے کا شکر نہیں ہوتا ہے تو اس کو تعبیل کیا گیا ہے کہ ایمام کرتا ہے اور باقصدار انسان انتہائی پر پورا ہو جاتا ہے اور انسان اس قدر استغرام اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ جو اٹھانے سے بھی موجود ہے کہ زہنی جب زنا کرتا ہے تو ایمام والا نہیں کرتا جب شراب کرتا ہے تو ایمام والا نہیں ہوتا چور جن چور ہی کرتا ہے تو ایمام والا نہیں ہوتا اس کا نظر کیا ہے کہ ان لوگ کی کیفیت ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ ایمام میں سب سے کمزور ترین درجے مٹلا جاتا ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں یہ ایمام کرتا ہے ہماری کا بڑک برکی مسئلتہ اچھا بہتنے بہتنے دعوتا ہماری کا بڑک